موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآَعَرَادَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ قَحُرْمَتَ يَوْمِكُمْ حَذَا فِي شَهْرِكُمْ حَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ حَذَا ناظرینِ گرامِ قدر آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا انتہائی اہم پروگرام پیغامِ حجت الودا اور میں عبد الرشید صرفی آپ سے مخاطب ہوں پیغامِ حجت الودا کے تعلق سے کچھ اہم اور گرا قدر باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں پیغامِ حجت الودا میں ایک انتہائی اہم بات ایک مسلمان کی عزت کا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بتلایا مسلمانوں کی عزت دوسرے مسلمانوں کے اوپر حرام ہے کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو داغدار کرے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کرے اس کی بھرائی کرے یا اس کی تظلیل کرے یہ کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے جو لوگ کسی مسلمان بھائی کی عزت و ناموس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اسے داغدار کرتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے انتہائی سنگین سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حیث آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حیث صفیہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک نامناسب بات کہی یہاں بتانا دراصل یہ مقصود ہے کہ ایک معمولی بات ایک چھوٹی سی لغزش کتنی زیادہ سنگین ہے کتنی خطرناک ہے اللہ اور رسول کی نظر میں لیکن ہم یا ہمارا معاشرہ اس کو اہمیت دیتا ہی نہیں ہے حیث آئیشہ رضی اللہ عنہ نے حیث صفیہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی یعنی دونوں سوقن تھی انہوں نے ان کے بارے میں کہا وہ ناٹی یعنی حیث صفیہ رضی اللہ عنہ کو قصیرہ کہا ناٹی کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت رد عمل دیا اور آپ حیث آئیشہ رضی اللہ عنہ پر غصہ ہوئے اور آپ نے کہا تم نے یہ جو بات کہی ہے اس کو اگر سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی تلخ ہو جائے سمندر کا پانی بدمزہ ہو جائے یہ اتنی خراب بات ہے آپ اندازہ کریں حیث آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا ناٹی ہی تو کہا تھا اور بہت زیادہ بھونڈے انداز میں نہیں کہا تھا لیکن اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پلائی آج آپ اپنے سماج کو دیکھئے اپنے معاشرے کو دیکھئے کس طرح سے لوگوں کے اندر اگر کوئی کمی پائی جا رہی ہے چاہے وہ فطری ہی کیوں نہ ہو اس کو لے کر کے چھڑھانا یا عیبدار بنانا یا جملے کسنا فکرے کسنا یہ عام ہے ہمارے ہاں کسی کو موٹا کہہ کر کے کسی کو ناٹا کہہ کر کے کسی کو کالا کہہ کر کے اور کچھ کہہ کر کے اس طرح سے متہم کیا جاتا ہے اور تظلیل کی جاتی ہے تحقیر کی جاتی ہے اس سے ایک مسلمان کی عزت و ناموس پر حرف آتا ہے اور اللہ تعالی نے ایک مسلمان کی عزت کو دوسرے مسلمان کے اوپر حرام قرار دیا ہے اس لئے کسی کو بھی اس کے کسی آئیب کا تانہ دینا یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق عزت سے ہے ناموس سے ہے حیطِ انس رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں میراج پر گیا یا مجھے میراج کرائی گئی تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا مرر تو بے قوم اللہم اسفارم من نحاس کہ ان لوگوں کے ناخون پیتڑ کے تھے اور اس سے وہ اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے اپنے آپ کو زخمی کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں اس طرح سے یہ اپنے آپ کو بھیبھوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیطِ جبیل علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت و ناموس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو لوگ اپنے بھائیوں کی عزت و ناموس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور انہیں داغدار بناتے ہیں اور ان کی عیب جوئی کرتے ہیں انہیں بے عزت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ عالم برزخ میں ان کے ناخون پیتل اور تابے کے بنا دیے جائیں گے جس سے وہ اپنے آپ کو نوچیں گے اپنے آپ کو بھوڑیں گے اپنے آپ کو کھائیں گے یہ انتہائی علمناک بات ہے اور بہت ہی دردناک سزا ہے جو عزت و ناموس کے اوپر حملہ کرنے والوں کے ساتھ ہوگا اگر کسی مسلمان کی عزت پر کوئی حملہ کر رہا ہے کسی مسلمان کی ناموس کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کا دفع کرے اپنے اس مسلمان بھائی کو ضلیل ہونے سے بچائے اس میں بھی ثواب ہے جس طرح سے کسی کو بے عزت کرنا بہت بڑا گناہ ہے ایسے ہی کسی کی عزت کو بچانا کسی کو ضلیل ہونے سے بچانا کوشش کر کے اس کی حفاظت کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ردہ ان ارد اخیہ رد اللہ عن وجہہ ان نار یوم القیامہ کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفع کیا جس نے اپنے بھائی کو بے عزت ہونے سے ضلیل ہونے سے بچایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچائے گا اس نے اپنے بھائی کو ضلیل ہونے سے بچایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا یہ ثواب ہے اور یہ بدلہ ہے ایسے دردمند مسلمان کے لیے جو اپنے بھائی کا درد رکھتا ہے اور اس کو بیزت ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اللہ نے جو صلاحیت اور طاقت دی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کا دفع کرتا ہے حیط ابو حریز اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون اس کی عزت اس کا مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے اور خطبہ حجت الودا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت زور اور تاقید کے ساتھ کہی کہ ایک مسلمان کی عزت اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے فی الحال میں عزت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی عزت کتنی محترم ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ اس کو احمد دی ہے حیط عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تو خانے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا تیری عزت تیرا وقار اور تیری عظمت مسلم ہے خانے کعبہ لیکن ایک مسلمان کی عزت تس سے زیادہ محترم ہے یہ حیط عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خانے کعبہ کی طرف دیکھ کر کے کہا تھا اس لیے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس بات کا بہت زیادہ خیال اور لحاظ ہونا چاہیے کہ کسی کے دریے سے کسی کی عزت و ناموس کے اوپر حرف نہ آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان تمام عامال اور ان تمام گناہوں کی شدید مضمت کی ہے جن گناہوں کی وجہ سے ایک مسلمان کی عزت متاثر ہوتی ہے جن عامال کی وجہ سے ایک مسلمان کی عزت و ناموس کے اوپر حرف آتا ہے آپ سورہ حجرات کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا یا ایوہ الذین آمن استنبو کثیرم من الدن انہ بعد الدن نئف اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا ہے کیوں؟ اس لئے کی بدگمانی کے ذریعے سے ایک مسلمان کی عزت پر حرف آتا ہے ایک مسلمان کی ناموس متاثر ہوتی ہے اس کا وقار مجروع ہوتا ہے اس لئے بدگمانی سے منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے کسی بھی مسلمان کے بارے میں آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ذن و تخمین کی بنیاد پر اپنے اندازوں سے آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے کی بظاہر داڑھی تو ندر آ رہی ہے بظاہر کرتا پیجاما تو ندر آ رہا ہے لیکن صاحب پتہ نہیں کیسے ہوں گے یہ انتہائی سنگین بات ہے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ بظاہر تو سب ٹھیک ندر آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے ہوں گے اپنے اندازے سے کسی کے باطن کے بارے میں فیصلہ کرنا ہم کو کس چیز کا مقلف کیا گیا ہے ہم کو مقلف اس چیز کا کیا گیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو ظاہر میں جیسا دیکھتے ہیں اس کو ویسا ہی سمجھیں اگر وہ ظاہر میں اچھا ندر آ رہا ہے نیک ندر آ رہا ہے صالح ندر آ رہا ہے تو ہم اس کو نیک صالح اور اچھا سمجھنے کے ہی مقلف ہیں نہ یہ کہ ہم کہیں کہ پتہ نہیں بظاہر دو ایسا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے ہوں گے یہ انتہائی غلط بات ہے ہاں اگر کسی کے اندر آپ کوئی عیب اگر دیکھ لیں اور آپ کا تجربہ ہو تب آپ اس تجربے اور اس سے بنیاد پر آپ اس کو ایسا سمجھیں تو یہ ایک الٹ چیز ہے لیکن سمجھیں وہ رائے آپ کی ہو اس کو بیان کرنا لوگوں کے اندر فیلانا یہ گیبت کہلاتا ہے اور اس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے اللہ رب العزت نے آگے رشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُ اور تم جاسوسی مت کیا کرو کسی کے ٹوہ میں لگنا کسی کے پیچھے پیچھے گھومنا کہ اس کا کوئی عیب مل جائے اس کی کوئی خانی مل جائے اس کا کوئی فال تھم کو مل جائے اس سے اسلام نے منع کیا ہے اس سے اسلام نے روکا ہے جاسوسی سے اسلام نے جو روکا ہے کیوں روکا ہے اسی لیے کہ اس سے ایک مسلمان کی عزت کو خراب کرنے کا آدمی کو موقع ملتا ہے ایک مسلمان کے بقار اور ناموس سے کھیلنے کا آدمی کو موقع ملتا ہے ظاہر سی بات ہے جاسوسی کرے گا تو کبھی نہ کبھی کوئی چیز اس کو مل جائے گی اور پھر اس کے دریے سے وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و ناموس کے ساتھ کھیلے گا اسے داگدار کرے گا اس لیے جاسوسی سے منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے آگے اللہ رب نے اشارت فرمایا وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ اور کوئی کسی کی گیبت نہ کرے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے اَيُحِبْ وَأَحَدُكُمْ اَيَّاكُلَ اللَّهَ مَا خِيْهَ مَا اِتْنْ فَقْرِهِتُمُهُ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے ظاہر سی بات ہے تم اس کو نہ پسند کروگے آپ غور کریں یہ آیتِ کریمہ دعوتِ فکر دیتی ہے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے گیبت سے منع کیا اب میں یہاں پر رکھ کر کے آپ کو ذرا سا بتاؤں کہ گیبت کی اتنی شدید مضمت کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارا معاشرہ گیبت کرنے میں کوئی در محسوس نہیں کرتا آپ کسی بھی مجلس میں چلے جائیے شروع سے لے کر کے آخر تک بیٹھئے کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کی زبان کسی کی گیبت سے علودہ ہو ہی جاتی ہے ہم کسی نہ کسی کی گیبت کر ہی بیٹھتے ہیں اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے بھائی کا گوست کھاؤ تعبیر پر غور کیجئے آپ اس تمثیل پر غور کیجئے گیبت کی شناعت اور برائی کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنی جامع مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے بھائی کا گوست کھاؤ پہلی چیز تو یہ کی انسان کا گوست کیا کوئی انسان انسان کا گوست کھائے گا اس کی گرائی کو بتانے کے لئے یہ پہلی تمثیل کہ گوئی گیبت کرتا ہے تو گویا وہ انسان کا گوست کھاتا ہے اور انسان بھی کون اس کا اپنا بھائی کوئی شخص نہ تو انسان کا گوست کھانا پسند کرے گا اور انسان میں اپنے بھائی کا گوست کھانا تو اور زیادہ نہ پسند کرے گا اور وہ بھی مرا ہوا مردار بھی سلام میں حرام ہے تین تین شناعتیں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے گیبت کے حرمت کو اور گیبت کی برائی کو بتلایا ہے اس کی مذہمت کی ہے اس کے بوجود بھی ہمارا سماج کیا گیبت کو لے کر کے اتنا سنجیدہ ہے گیبت کو لے کر کے ہمارا معاشرہ کیا اتنا زیادہ حساس ہے ہرگز نہیں ہے چلتے فرتے گیبتیں ہو رہی ہیں مسجد میں بیٹھ کے لوگ گیبت کر رہے ہیں بھائی بھائی کی گیبت کر رہا ہے شوہر بیوی کی بیوی شوہر کی گیبت کر رہی ہے بیٹا باپ کی گیبت کر رہا ہے باپ بیٹے کی گیبت کر رہا ہے اور گیبت کی فصل لے رہا رہی ہے اس کا بازار گرم ہے یہ انتہائی سنگین بات ہے اگر کسی مجلس کے اندر ہم بیٹے ہوں اور وہاں پر گیبت ہو رہی ہو وہاں پر کسی مسلمان بھائی کی بڑائی کی جا رہی ہو اور ہم سن رہے ہوں ٹھیک ہے ہم اس میں شریک نہیں ہوئے ٹھیک ہے ہم نے اس کی تائد نہیں کی ٹھیک ہے ہم خاموش ہی رہے لیکن اگر آپ نے اس پر ایکشن نہیں لیا اور آپ سن کر چلے آئے تو آپ بھی گناہگار ہوں گے یا تو آپ اٹھ جائیے اسی وقت اس گیبت کو نہ سنیے یا تو پھر آپ اس کو منع کیجئے روکیے ورنہ آپ بھی گناہگار ہوں گے کیونکہ وہاں منکر ہو رہا ہے اور آپ کا کام تھا اس منکر کو اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تھے تو زمان سے کہہ دیتے کہ بھائی صاحب یہ گیبت ہے ذکروں کا آخا کا بیما یکرہ اپنے بھائی کا ان الفاظ میں اور اس انداز میں تذکرہ کرنا کہ وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے یہ باتیں جو آپ کر رہے ہو اگر وہ سنے گا تو اس کو خراب لگے گا برا لگے گا یہ گیبت ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے اس طرح سے کوئی کمنٹ اپنا نہیں دیا تو آپ گناہگار ہیں آپ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گذوے تبوک کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثِ قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو نہیں آسکے تھے گذوے میں تال مٹول کرتے رہے اور یہ ہوا کی لشکر محاذ پر پہنچ گیا اور یہ پیچھے رہ گئے تو اس وقت ایک شخص نے مجلس میں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ قاب ابن مالک کا کیا معاملہ ہے قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں نظر نہیں آ رہے ہیں تو ایک شخص نے کہا ارے ان کو اپنے گھر کے عائش و آرام سے اپنے کھیتی باڑی تجارہ سے فرصت کہا ہے کہ یہاں جنگ کرنے آئیں گے جہاد کرنے آئیں گے یہاں اپنی جان جوخم میں ڈالنے آئیں گے حیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہی پر موجود تھے جیسے ہی اس کا کمنٹ حضرتے قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں سنا انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ شخص غلط کہہ رہا ہے بہت ہی غلط بات اس نے قاب ابن مالک کے بارے میں کہی ہے اللہ کی قسم میں ان کو جانتا ہوں وہ مخلص ہیں وہ مومن ہیں اور وہ ہر محاص پر آگے آگے رہے ہیں جان مال کے ساتھ انہوں نے اسلام کا دفعہ کیا ہے آج وہ کسی ادھر کی بنا پر نہیں آسکے ہوں گے کوئی مجبوری ہوگی ان کی اور یہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی غلط کمنٹ کر رہا ہے یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے دیکھا آپ نے گیبت ہوئی تو ہمارے سلف نے کس طرح سے دفعہ کیا اپنے بھائی کا یہ میارہ المسلمان کا ہونا چاہیے اس طرح سے اپنے بھائیوں کا دفعہ کرنا چاہیے اگر گیبتیں اسی طرح سے ہوتی رہیں گے اور ہم خاموش ہو کر کے سنتے رہیں گے کوئی ایک شخص بھی بولنے والا نہیں ہوگا تو ہم خود اپنے بھائی کی عزت و ناموس کو خراب کرنے میں گویا ایک طرح سے تاؤن کر رہے ہیں تو یہ انتہائی جو ہے غلط اور گھناؤنی بات ہے کہ کسی مسلمان کی گیبت کی جائے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کا کتنا خیال آپ کو تھا آپ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی بات دیکھتے کوئی چیز دیکھتے تو آپ خطبے میں کہتے ماں بالو ناس یا فلو نا قدا وہ قدا کیا بات ہے بعض لوگ ایسی سی باتیں کر رہے ہیں نام نہیں لیتے تھے تارگیٹ نہیں کرتے تھے کسی کو نامزد نہیں کرتے تھے بس کیا بات ہے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جو کہا ہوتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا لیکن دوسرے لوگ نہیں سمجھ باتے تھے کہ اللہ کے نبی کس کو کہہ رہے ہیں کس طرح سے آپ نے احترام کیا کس طرح سے آپ نے اپنے بھائیوں کی عزت و نامز کا خیال کیا اسی طرح سے قرآن کے اندر ایسی عورتوں کے اوپر جو پاک دامن ہوں الزام لگانے والوں کی جو سزا بکلائی گئی ہے اللہ نے فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں پھر چار گواہ لے کر کے نہیں آتے ان کو اسی کوڑے مارا جائے اور ان کی کوئی شہادت قبول نہ کی جائے ایسے لوگوں کی سزا بتلائی گئی ہے جو الزام لگاتے ہیں الزام اور اتحام کے دریئے سے مسلمان بھائی کی عزت و نامز سے کھیلا جاتا ہے تو اس طرح سے کسی کے اخلاق کے بارے میں کردار کے بارے میں کمنٹ کر دینا یہ الزام ہے اور اگر اسلامی ندام ہو اسلامی سشٹم ہو تو ایسے الزام لگانے والوں کے لیے سزا ہے اسلام کے اندر کیونکہ اس سے بھی مسلمان بھائی کی عزت و ناموس برباد ہوتی ہے اور عزت اور ناموس کا احترام صرف بڑوں کا نہیں بچوں کا بھی ہے آج یہ عجیب معاملہ ہے کہ لوگ بچوں کی عزت و ناموس کا خیال نہیں کرتے ڈاڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کا تو برابر خیال لگتے ہیں لیکن دوسرے کے بچوں کی عزت و ناموس کا خیال نہیں کرتے اور اکثر یہ چیز مسجدوں میں دیکھنے میں آتی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھنے جاتے ہیں کچھ بڑے لوگ جو ان بچوں کو دیکھ کر کے خار خاتے ہیں ان کو ڈاڑتے ہیں ان کو بھگاتے ہیں بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے ان کے پاس بھی وقار ہوتا ہے بچے ہی سہی لیکن بچوں کی بھی عزت و ناموس کا خیال کرنا چاہیے سرے راہ ان کو ڈاٹنا نہیں چاہیے اور ان کو ایسے الفاظ سے مخاتب نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی عزت و ناموس کے پر حفاتہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا بھی احترام کیا ہے تفصیل اس کے اندر اسی طرح سے غلام اور نوکر اور ملازم جو ہوتے ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ان کے پاس بھی وقار ہوتا ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے تنخواہ لے رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاں ملازم ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے دیئیوی تنخواہ اس کا گھر چلتا ہے تو آپ اس کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے آپ اس کے وقار کے ساتھ کھیلیں گے آپ کبھی بھی اس کو ڈاڑ دیں گے آپ کبھی بھی اس کو فٹکار دیں گے آپ کبھی بھی اس کو جھوٹ دیں گے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے پاس بھی وقار ہے ان کے پاس بھی عزت ہے ہمیں غلاموں کی نوکروں کی اور ملازموں کی عزت و ناموس کا بھی خیال کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا کہتے زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کے غلام تھے اببہ مل گئے اور لے جانا چاہتے تھے لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنی آزادی پر ترجیح دیا یہ آپ کا غلاموں کے ساتھ برتاؤ تھا تو ملازم غلام لو کر ان کی بھی عزت ہوتی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے انہی چند کلمات کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتا ہوں اگلے نشست کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام حجت الویدہ پر عمل کرنے کی تحفیتہ فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت و ناموس کا خیال کرنے والا بنائے آمین وآخر دعوانہ حمد اللہ علیہ وآلہمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ